اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنر صاحب تمام یوورز کو ہماری میڈنائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 بیلکم سو گائز پچھلے کتنے ہی دنوں سے ایسی سی کرپٹو کرنسز کی جتنی بھی ایکسچینجز ہیں ان کے اوپر حملہ آور تھی لیکن اب یہاں پر وارڈ لگنے لگی ہے ایس ای سی کی چھیک ہے اور یہ وارڈ کیسے لگے گی کون سا ایسا آرٹیکل مارکٹ میں نیوز کی شکل میں دیکھنے کو آیا ہے جس کا ایمپیکٹ کم از کم ساری کرپٹو کرنسز کی ایکسچینجز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہا ہے جس کا ایک پوزیٹیو ریو بھی آئے گا مارکٹ میں آنے والے دنوں میں بلکہ آنے والے آرز میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کا بیڈ ایمپیکٹ ایسی سی پہ کیا آئے گا اس نیوز کو میں آگے چل کر کے ڈسکس کروں گا پہلے ہم یہاں پر بات کریں گے بی ٹی سی ڈومینیس کی جو اچانک سے فورٹی سکس پوائنٹ فیفٹی تک پہنچ گیا ہے جو تقریباً کل رات کو فورٹی فائی پوائنٹ ایٹی بے تھا تو یہ پوائنٹ سیونٹی کی ریکوری بہت بڑی ریکوری ہے دوسری جانب کیپلائزیشن یہاں پر ضرور لوز ہوئی ہے اچھی خاصی اور مارکٹ جو ہے گائز اپنے آپ کو ایکزیکلی اسی پیٹرن پر لے کے چل رہی ہے جس کی میں نے آپ کو صبح تقریباً میکسیمم انفرومیشن پروائیڈ کی کہ مارکٹ میں ابھی پمپ اینڈ ڈم کہیں نہیں جانے والا یہ اب مارکٹ کا سمجھ لیں کہ چہرہ بن جائے گا اس کی پہچان بن جائے گی تو جو سمارٹ ٹریڈر ہوں گے وہ اس پمپ اینڈ ڈم کو ایک ہی شرط پر یوٹلائز کر سکتے ہیں میں آپ سے ایک ایسا فارمولا یہاں پر شیئر کر رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا اور وہ بہت سمپل ہے گائز ایک ٹوکن کو آپ جہاں پر فالو کریں جس ایک اگر آپ ایک ٹوکن کو یہاں پر فالو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو اسی مارکٹ میں جس طرح کا مارکٹ نے اپنا پیٹرن کریئٹ کیا ہے آپ اس میں ایک اچھی اننگ کر سکتے ہیں آگاز کرتے ہیں دوستو بی ٹی سی سے اور ایتریم سے تو ان کے پرائز میں ہم نے ٹوٹل جو کریش دیکھا وہ سات سو ڈالر رکھا تھا بی ٹی سی میں اور ایتریم جو ہے وہ انیشیلی اٹھارہ سو بتیس کا لو لگا کر رہا ہے جس بھی دوست نے آج کی ہماری بی ٹی سی کی سپورٹ کو یوٹلائز کیا وہ ٹریڈ میں ہے اور ایتریم کی سپورٹ والے تمام دوست ابھی ٹریڈ لینے کے کاثر ہو جائیں گے ان دولوں ٹوکن پہ میں لاسٹ میں چل کر کے بات کروں گا سپورٹ انڈزہ سن ان کینل چارٹ کے اکورڈنگ ہوگی بات سو گائز ابھی ہم بات کریں گے بی این بی کے بارے میں سو گائز بی این بی کے پرائز میں حیرت انگیز طور پہ کمی آئی آج کی ہماری سپورٹ تھی ٹو سکسٹی فائب ٹو ٹو ایٹی اور ٹو سکسٹی کی جو سپورٹ تھی وہ یہاں پر بریک ہوئی ٹو سکسٹی فائب کی اور ایک ٹائم پہ بی این بی ٹو فیفٹی تھری کا لو لگا کر جو کہ ہے ٹو سکسٹی ٹو تک اپنا ہائی دینے میں کامیاب ہوا ابھی آج جس بھی دوست نے بی این بی کو یوٹلائز کیا ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے ہم کہہ سکتے ہیں چار ڈالر کے لوس میں ہے آپ کا یہ لوس بی این بی میں کسی بھی وقت رکور ہو جائے گا لیکن نیکسٹ مارکٹ کے لیے بی این بی کی سپورٹ ٹریڈنگ کی شکل میں میں آپ کو بتا رہا ہوں سپورٹ ہوگی ٹو فورٹی نائن دو سو انچاس سے دو سو چونسٹھ ڈالر کے درمیان بی این بی یہاں پر ٹریڈ دے سکتا ہے یہاں پر ایک سار پی دوستو بھی ریکوری موڈ میں ہے اور جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم سولانا کو آج کے دن اگنور رکھیں گے اور ایٹی سی کو بھی تو سولانا نے اپنی بہت ہی پرانی سپورٹ کو بریک کیا ہے وہ تھی انیس اشاریہ نوے اور جو کل سپورٹ بنی تھی انیس ڈالر کی اس کو بھی اس نے بریک کر دیا ہے تو گائز میں سولانا کو ابھی سٹل پینڈنگ رکھوں گا اس کی لیتن یہ ہے کہ سولانا ان ٹوکن میں اس وقت ایڈ ہو چکا ہے جن کو سیکیورٹی کے لقب اور تمگے سے نوازا گیا ہے تو ابھی تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگے گا اسے ریکوری کرتے ہوئے دیکھنے میں اور اس میں جس میں اس کا نام نہیں آتا وہ ہے لٹی سی گائز پول کا ڈوٹ تو ان کی یہاں پر ریکوری کے پورے پورے چانسز ہیں لٹی سی کی ہماری سپورٹ گائز سٹل ایٹی تھری پوائنٹ فورٹی فائی رہے گی لٹی سی نے آج ہمیں لو دیا ایٹی سیون ڈالر کا لیکن ایٹی تھری پہ جانے سے کاسر رہا نیکس مارکٹ کے لیے لٹی سی کی سپورٹ گائز ہمارے لیے ہوگی ایٹی فائیف پوائنٹ نائنٹی پچاسی شاریہ نوے اور پول کا ڈوٹ کو نیکس مارکٹ کے لیے ہم یہاں پر یوٹلائز کریں گائز فور پوائنٹ نائنٹی ایٹ سے یہ اس کی ایک سٹرونگ سپورٹ ہوگی ایو ایکس کی دوستو یہاں پر ہم نے جب سپورٹ یوٹلائز کی آج کے دن تیرہ اشاریہ پچاس کی تو ہم نے اس میں سے اس وقت تک ساٹھ سینٹ کی ٹریڈ جنریٹ کی ہے ٹھیک ہے نیکس مارکٹ کے لیے ایو ایکس کی سٹل سپورٹ تیرہ اشاریہ ساٹھ کے قریب مسلسل دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس کے بعد گائز آٹم کی ہماری سپورٹ تھی نائن پوائنٹ سیونٹی جو یوٹلائز ہوئی اور آٹم نے دس ڈالر کا ہائی دیا اس کے بعد ریکوری جو تھی وہ بالکل بریک کر گئی کیونکہ پمپینڈم تو آج بہت زیادہ شورٹ رہا تو اب جو ہے کہ آٹم اب تک اپنا سب سے بڑا لو لگا چکا ہے نائن پوائنٹ فورٹی نائن اس مارکٹ میں آٹم کی سپورٹ نائن پوائنٹ فورٹی رہے گی گائز نو اشاریہ چالیس یا چودہ سنٹ کا آپ مزید اس میں کریش دیکھ سکتے ہیں چینلنگ کی گائز ہماری سپورٹ ہے اب کی مارکٹ میں پانچ اشاریہ پچاسی اور آپ فائی پوائنٹ نائنٹی تک اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں سو گائز یونی سویپ آج حیرت انگیز طور پر اپنی مزید پچیس سینٹ کی جو ریڈسٹنس ہے اسے بریک کر گیا ہے اور بہت سے اس کے ویورز ہوں گے کہ ڈیفینٹلی جاننا چاہتے ہوں گے تو گائز ہماری یہاں پر اس وقت جو نظر ہے وہ صرف اور صرف مارکٹ کے فڈ کے اوپر ہے مارکٹ کا فڈ انہی ٹوکنز کو بہت جلدی یہاں پر ریکاوری میں لے کر کے آ سکتا ہے لہٰذا یہاں پر کوئی پینک کی پوزیشن بنتی نہیں ہے if you are old and strong trader اسی کے ساتھ گائز بی سی ایچ کی ہماری سپورٹ تھی ایک سو دس ڈالر کی جو utilize ہوئی اور بی سی ایچ نے ہائی دیا ایک سو گیارہ انشاریہ پچاس کا one point fifty ڈالر سے زیادہ یہ trade نہیں دے رہا اور رسک بہت زیادہ ہے نیکس مارکٹ کے لیے بی سی ایچ کا لو ہمیں ایک سو چھے ڈالر تک دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی اس کی پانچ ڈالر مزید پوزیشن ڈاؤن کر سکتی ہیں آج کے دن اور میڈ نائٹ میں مفاد کر رہا ہوں اور رہی بات ال ڈیو کی گائز اس مارکٹ میں ال ڈیو نے two point thirty five کو فلحال اپنی رزستس بنا لیا ہے لیکن کیونکہ ہم اس پر صبح trade تو خیر چھ سات سنٹ سے لے کے نکل گئے تھے کوئی خاص trade نہیں ہو سکی ابھی ال ڈیو گائز بہت قسطوں قسطوں میں اپنی پوزیشن کو توڑا ہے تو ہم اسے ignore تو کر نہیں سکتے لہذا اس کی مارکٹ گائز two point twenty five تک گر سکتی ہے دو اشاریہ پچیس اس کی سپورٹ رہے گی سے زیادہ کا اس کا ماحول نہیں بن رہا سو گائز جہاں پر آئی سی پی فل ٹوکن ریکاوری میں ہیں ہمارے پاس یہاں پر تیز ریکاور کرنے والے ٹوکن میں ایک ٹوکن موجود ہے وہ ہے اپٹس حیران کن طور پر اپٹس کے پرائز یہاں پر گرے ہوئے ہیں اور قریب اس نے آج five time five یا six time seven point sixty five کا low اور eight point twenty کا high دیا یہ پچاس سینٹ کی ٹوکن کے سرکل میں چلتا رہا اب جن دوستوں کے پاس اس کی ہائی لیول کی بائنگ ہے وہ اس کا break even ایک شرط پہ یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ وہ اگر اسے ساتھ اشاریہ ساٹھ پہ اپنی سیکنڈ بائنگ لیں اور ایکزٹ لے لیں جہاں پر ساتھ اشاریہ پچانوے پہ آپ یہ just one time repeat کرتے ہیں تو جو پیک ہی آپ کی بائنگ ہے وہ آپ کو یہاں پر ایکزٹ دے دے گی اور یہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا گائز اسی سے ہی ہم اپنا break even point جو ہے وہ خود create کر سکتے ہیں اگر آپ کو خود ساختہ break even point سپورٹ ریڈنگ میں رہ کر کرنا آ جائے تو یہ better ہے نہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو آپ کو اس کے اوپر ایک special video provide کروں گا کہ break even ہم کیسے create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو i hope اس کو میں اس ویڈیو کو میں share کر کے اس کا link ویڈیو کی description میں ڈال لوں گا تک کہ آپ اسے education مسلسل حاصل کرتے رہیں so guys جن token کو صبح ignore کر دیا گیا تھا آپ ان کو discuss کریں گے ہم routine میں لے کر آئیں گے تو quant کے اس market میں price ہمیں 109 تک جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ اس کا volume بہت زیادہ اس market میں strong ہوا ہوا ہے لیکن پھر بھی ہم اس سے زیادہ token کو ابھی آتا دیکھ نہیں رہے دوسری جانب guys یہاں پر stx آج کوئی تقریباً same دوسرے tokens کی طرح جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے exactly یہ اسی طرح آپ کو pump and dump دے گا جیسے میں نے اپ اپنس کی بات کی stx مستلسل 60 cent سے 63 cent کے درمیان آج trade ہوتا رہا لیکن یہ کل کے دن آپ کو point 58.50 سے point 61 تک کے درمیان trade ہوتا دکھائی دے گا اگر آپ smart trader ہیں تو آپ اس support and resistance کو بہت ہی فنکاری کے ساتھ use کر سکتے ہیں اور ایک بات یاد رکھے گا تھوڑا سا آپ کو ایک quick رہنا ہوگا دوسری جانب guys جو 64 ڈالر buying ڈبل ای وی کے جو یہاں پر دوست ہیں ان کے لیے ڈبل ای وی کی support ہوگی break even point کے لیے یاد رکھے گا کہ 56.90 کی اگر ہم buying کر لیتے ہیں تو ہم 61 ڈالر پہ نکل کے اپنی جو پیک کی buying ہے اس کو بھی اس market میں equal کر دیں گے یہ یاد رکھے گا یہ میں آپ کو ڈبل ای وی ای کا جو کہ ہے breaking point بتایا ہے یا break even point ٹھیک ہے اسے ہم یہاں پر ignore نہیں کر سکتے اب بات کرتے ہیں آئی ایم ایکس کی 71.50 کی صبح ہم نے اس میں buying لی تھوڑا سا یہ اوپر گیا ہوگا 71.60 پہ گیا ہوگا اس کے بعد سے لیکن یہ بھی dump کر رہا ہے anyway 67.00 کا لو لگا کر رہا ہے اور اب یہ recovery mode پہ ہیں اس میں second entry guys آئی ایم ایکس کی ہماری جو بنتی ہے وہ ہے 63.00 کی مطلب point 63.50 کی تو لہذا آپ بھی اس لیول پہ تو جا نہیں سکتا لیکن ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہمارا جو کہ breaking even کے لیے ہم نے کس لیول پہ پہلی buying کرنی ہے اور بعد میں آپ تقریباً 69.00 کا exit بھی لے سکتے ہیں 69.00 پہ یہ آپ کو ایک اچھی trade دے گا آگے بڑھتے ہیں دوستو ابھی مسلسل جو market کے token ہیں وہ strike دکھائی دے رہے ہیں TWT bad bad badly crash کر گیا ہے trust wallet کا token 90 cent پہ پہ پہنچ گیا ہے اس market میں اور اگر ہم بات کریں ماسک token کی guys تو اس کے اندر ایک potential دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ماسک initially آپ کو 3.80 کا لو دے گا پھر جا کر یہ 3.95 کی resistance دے سکتا ہے 15 cent کی support and resistance رہے گی so guys آپ بڑھتے ہیں SEC کی news کی طرف so guys یہ news بہت ہی زیادہ اہم تھی اس لیے میں midnight میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس بارے میں اگاہی مل سکے جہاں ہر exchange کو یہاں پر سمجھ لیں کہ SEC نے تنگ کر کے رکھا ہوا تھا ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا اب یہاں پر US code نے SEC کو ایک ہفتے کے لیے ریسپونڈ کرنے کو بولا ہے coin base کے لیے ٹھیک ہے coin base جو US میں بہت زیادہ ایک شہرت یافتہ exchange ہے جسے ساؤتشن country میں بہت کم دوست جانتے ہیں کیونکہ ان کے rule جو ہیں وہ بہت ہی strict ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جدہ rule strict ہوں وہاں پر ساؤتشن country میں بہت کم اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے لیکن یہ US میں اس کی بہت ہی اچھی value ہے the US court of appeal for the third circuit has given the SEC seven days to clarify its position on the rule making petition for coin base آپ کو یاد ہوگا دوستو آج سے تقریباً نو سے تس دن پہلے یہاں پر جو coin base ہے اس نے تنگ آ کر code میں ایک appeal کی تھی کہ جی آپ جو کہ ہے اسے control کریں ایسی سی کو یہ باز نہیں آتی بار بار disturbance پیدا کر رہی ہے اور ہمارا جو buyer ہے یعنی کہ جو ہماری exchange کا user ہے وہ panic کر جاتا ہے اور اس کے panic ہونے سے main چیز یہ disturb ہوتی ہے کہ وہ اپنے withdraws دیتا ہے اپنی trade کو spoil کر دیتا ہے whatsoever جس میں بھی trade کر رہے ہیں sport trading میں یا future trade میں تو market گرتی ہے exchange گرتی ہے دیکھیں ایسی سی کے questions کچھ ایسے ہیں کہ صاحب پتہ چلتا ہے کہ وہ اس market کے pump and dump کو ایک بے منی سا نام دے رہے ہیں کہ یہ بے وجہ کی creating things ہیں جس کی وجہ سے traders جو ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں جبکہ liquidity count کو پتہ نہیں ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر country میں سبھی کو education کی ضرورت ہے اس معاملے میں کہ کم از کم وہ اس pump and dump کو liquidity کو سمجھیں اور یہ بھی سمجھیں کہ جب دنیا ایک چیز کو buy کرتی ہے تو اس کے price بڑھتے ہیں کوئی چپ sell کرتا ہے تو اس کے price گرتے ہیں خیر خیر یہاں پر دوستو یہ issue solve ہوتا دکھائی دے رہا ہے security exchange commission کو regularity days کے حساب سے clarify کرنے کے لیے اور rule making بنا کر دینے کی جو petition coin base نے کی تھی جی کہ ہمیں ایک rule بنا کے دو ٹھیک ہے ہم اس کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں آپ ہو کہ آپ ہم پہ مسلسل کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی الزام لگائی جا رہے ہو تو یہ court نے فی الحال اس وقت ایسی سی کو پریشان کر دیا ہے یہ بہت ہی اچھی news تھی لہٰذا اس کا impact آتا ہے نہیں آتا یہ کوئی نہیں جانتا لیکن ایک positive move مجھے دکھائی دی ہے میری ذاتی رائے ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا time درکار ہوگا بہت بڑے time میں جوابداری ہوگی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ آپ کے سامنے کھل کے آنے والا ہے ٹھیک ہے کہ اب اس کی جو asking ہوگی اس کے بعد دیکھیں کہ market up جاتی کدھر ہے ٹھیک ہے اور دوسری جانب جتنی بھی exchanges یہاں پہ متاثر ہو رہی ہیں وہ آپس میں سلوک اتفاق کر کے ایک بڑی طاقت بنتی جڑی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں اسی سی نے اور کچھ تو کیا نہیں لیکن ایک کام بڑا مدیدار کر دیا یہ تو بہت بہت دستا ہے ساری exchanges کو ایک پیج پہ کر دیا ہے اور سبی کو ایک strength provide کی ہے سو اس کا impact دوستو ہم wait کریں گے next seven days میں کیا ایسی سی رول regulation کرتا ہے security لے کر کیا آتا ہے market کے لیے ٹھیک ہے تو اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور زیرم کے candle chart کی طرف so guys now we are on the chart of btc 26810 پہ btc کے price تھے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ birish maru buzu candle اب بن چکی ہے صبح اس کا آغاز ہوا تھا اور آپ کو support بتائی گئی تھی 26390 کی آئی share کہ اگر یہ support ٹوٹ ٹوٹی ہے تو ایک بڑا طوفان آ سکتا ہے لیکن یہ support 20 منٹ کی تھی جو تقریباً 13 منٹ میں recover ہو گئی اور 26236 کا ہم نے low دیکھا 26000 236 کا اس کے بعد جو بی ٹی سی نے ہائی دیا guys ہمیں وہ تھا 26550 کا ٹھیک ہے اور اس وقت ہماری جو buying ہے support کے مطابق 26390 کی وہ ہمیں کسی نہ کسی طرح فائدہ دے رہی ہے ابھی ہم نے دیکھا guys جو second last candle ہے وہ big birish maru buzu ہے اور یہاں پر ایک ہمیں hammer head کے بعد ایک bullish spring candle بنتی دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس candle کو دیکھیں تو یہ اس کو ہنسلا دے رہی ہے 26390 پہ ایک قسم کام 26390 پہ ہی کھڑے ہیں ٹھیک ہے اس کو مت دیکھیں آپ کے یہ 493 ہے اور یہ 100$ کا difference کوئی تنا بڑا difference نہیں ہے so guys behind the screen میں آپ کو پھر سے یاد دہانی کروا دوں کہ یہ pump and dump ابھی ختم نہیں ہونے والا please یہ بات ذہن میں رکھئے گا یہ majority کی شکل اختیار کر سکتا ہے یاد رکھئے گا 2000$ کا بھی اچانک ہمیں dump دکھا کر پریشان کر سکتا ہے تو خیر یہ چیزیں آپ نے خود بھی observe کرنی ہیں 26390 مارکٹ کی سپورٹ رہے گی صبح کے ریڈنگ سیشن سے پہلے یا اس یا ریڈنگ سیشن چلیں مان لیں سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ ساڑھے چھے وجہ صبح پاکستان کے 20 سے 25 منٹ تک یہ سپورٹ ٹوٹی رہتی ہے ریکاور نہیں کرتی تو ہم سب سے پہلے پچیس آزار آٹھ سو تک کا لو دیکھیں گے پچیس آر آٹھ سو کا لو اور ریکاوری کرنے کے لیے سیف زون سٹل جو بی ٹی سی کی ہے گائز وہ ہے ٹوئنٹی سک ساؤزن ایٹ نائنٹی اور یہاں پر اگر کوئی ریزرسنس ملے گی تو ہی جا کر کے آرڈ گوین موو کریں گے اور آج کے دن گائز ہم سولانا کو یہاں اس میں سے فیلال ری موو کر دیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ہم ڈوٹ ایویکس اور ڈبل اے وی ای یہ تین ٹوکن ہمارے لیے فائدہ مل رہ سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گیرچارٹ کی طرف سو گائز آفٹر ڈا ایٹین سیونٹی سکسٹی بے یہاں پر ایتھریم اپنی ریزرسنس کو قائم نہیں رکھ سکا اور آپ کو جو سپورٹ بتائی تھی اٹھارہ سو پچاس کی اور بتایا گیا تھا اٹھارہ سو پچاس کی سپورٹ اگر ٹوٹ دی ہے تو ہم اٹھارہ سو دس کی سپورٹ بھی دیکھیں گے تو اٹھارہ سو پچاس پہ ہمارا ایک ٹارگٹ تھا وہ یوٹلائز ہو چکا ہے ایٹین تھرٹی ٹو کا لو ہمیں دیا یہاں پر ایک بگ بیرش معروب ازدگ آگاز ہو چکا ہے تو چانسز رہیں گے مارکٹ کے دن کو میں بھی اسی سے ہی وہ اپنا آگاز کریں سارا دن یہاں پہ ایتھریم گائز ٹوٹا رہا اب آ کر یہاں پر سپورٹ بنی ہے اٹھارہ سو پچاس کی تو میں اس پہ بلیو کروں گا آپ اس میں ایٹین سیونٹی فائیو میں ایکزٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر سے آپ اٹھارہ سو پچاس کا ٹارگٹ لگا دیں گے اور اٹھارہ سو دس اس کا ایک سیکنڈ ٹارگٹ کے دور پہ ہمیں ایک کام دے سکتا ہے ایتھریم میں اور نیٹیو ٹوکن کی شکل میں ہمارے پاس گائز آئی ایم ایکس ایس ٹی ایکس یہاں پر ہمارے لئے کار آمد رہیں گے اور ایل ڈیو بھی جو لائیو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا اسی کے ساتھ گائز ایتھریم کی ریکوری کا جو سلسلہ ہے وہ ایٹین نائنٹی کے ساتھ جھوٹا ہے ایٹین نائنٹی پہ ہمیں ٹوئنٹی فائیو منٹ کی ریزسٹنس وقتی طور پہ نائنٹین ٹوئنٹی تک کا ہائی دکھا سکتی ہے سو گائز صبح تک اللہ حافظ موسیقی